تو ہی لوگ ایزر کیا حال ہے تم لوگ کا بسے آج کی اس ویڈیو میں ہم گور کرنے والا ہے بلیچ کا اپیسوڈ 1 تو چلو ایر شروع کرتا ہے بینہ کوئی ٹیم ویسٹ کیے اپیسوڈ کی سروعات میں ہم دیکھتے ہیں ایچی کو کراساکی کو جو کہ ہمارا مین پروٹیگنسٹ ہے وہ ایک بندے سے سائیڈ مانگتا ہے لیکن وہ بندہ سائیڈ نہیں دیتا اس لیے ایچی کو اس بندے کو مار دیتا ہے ایچی کو ان سبھی بندوں سے کہتا ہے کہ چلو اب میرے پاس دیکھو وہاں پر ایک گملا رکھا تھا ایک مری ہوئی لڑکی کے یاد میں تو وہ کیسے توٹا تو وہ بندے کہتے ہیں کہ ہم سکیٹ بورڈنگ کر رہے سے اور ہم سے وہ گلدی سے توٹ گیا دن ایچی کو ان بندوں کو مارتے ہوئے کہتا ہے کہ بہت صحیح اب ایچی کو ان سب کو مارتے ہوئے کہتا ہے کہ آئندہ سے اگر ایسا کبھی ہوا تو لوگ تمہاری آتما کے لئے فلاورز رکھیں گے سمجھ میں آدمے ایک سول ایچی کو کو تھینکیو کہتی ہے اور یہ وہی سول ہوتی ہے جس کے لئے فلاورز رکھے ہوتے ہیں اور ہم دیکھتے ہیں کہ ایچی کو اپنا انٹرڈکشن کرواتے ہوئے کہتا ہے کہ میں ایچی کو کورا ساکھی ہوں پندرہ سال کا لڑکا اور مجھے سولز دکھائی دیتی ہے اور جیسے ایچی کو اپنے گھر پہ آتا ہے اس کے پاپا اس سے لات مار دیتے ہیں جو پتا ہے کہ تم گھوشٹ کو دیکھ سکتے ہو اس لئے آج کل بہت ہوا میں اڑ رہا ہے ہو ایچی کو دن ہم کو ایچی کو کی دو بہن سے انٹروڈیوز کرواجا جاتا ہے کزو اور کارین کزو کارین سے کہتی کہ تم کچھ کرتی کیوں نہیں کارین دن کارین کہتی ہے کہ یہ ان کا روز کا ہے دن کارین ایچی کو کو بتاتی ہے کہ تمہارے اوپر بھی ایک گھوشٹ ہے دن ایچی کو سے بھگانے کی کوشش کرتا ہے دن کزو کارین سے پوچھتی ہے کہتی ہے کہ یہ آپ کی گلتی ہے پاپا ایچی کو بہت ٹف ٹائم سے گزر رہا ہے اس سے پہلے کی مقابلے اب زیادہ گھوشٹ دکھائی دے رہے ہیں دن ایچی کو کے پاپا اسے کہتا ہے کہ ایچی کو تم سے ایسی باتیں کیوں کرتا ہے وہ مجھے بھی تو بتا سکتا ہے ایسی باتیں دن کارین ان سے کہتی ہے کہ یہ بھی آپ کی گلتی ہے پاپا آپ چالیس سے اوپر کے ہو گئے ہو لیکن پھر بھی آپ ہی میچور ہو پھر کارین کہتی ہے کہ یہ جو اپنے موم کا میموریل پوسٹر لگا کے رکھا ہے پہلے اسے نکالیا اگلے جن ہم دیکھتا ہے کہ ایک جگہ پر ہوئی تباہی کی ایچ ٹی وی پر نیوز آ رہی ہوتی ہے دن ایچی کو کارین سے پوچھتا ہے کہ پاپا کا اپر ہے دن کارین بتاتی ہے ان کی میٹنگ ہے اس لیے وہ آج گھر پر نہیں آئیں گے ایچی کو ٹی وی پر دیکھتا ہے کہ جو جگہ کی نیوز ٹی وی میں دی ہوتی ہے وہ اس کے گھر کے پاس ہی ہوتی ہے اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ایچی کو اس جگہ پر جاتا ہے تو اس سے بہت سٹرینج سا فیل ہوتا ہے وہ دیکھتا ہے کہ بہت سارے لوگ اس کی طرف بھاگ کر آ رہے تھے تو ایچی کو اسے دیکھنے جاتا ہے کہ وہاں پر کیا ہوا اور وہ ایک گھوست کو دیکھتا ہے ایچی کو کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا کہ یہ ہے کیا دن ایچی کو اس لڑکی کے آتما کو دیکھتا ہے جس کی کل اس نے مدد کی تھی وہ بھی اس گھوست سے ڈر کر بھاگ رہی ہوتی ہے ایچی کو اسے پوچھتے کہ یہ ہے کیا دن وہ لڑکی اسے بتاتی ہے کہ یہ گھوست مجھے کھانے کے لیے آ رہا ہے جیسے ہی وہ گھوست انہیں کھانے والا ہوتا ہے تب ہی ایک پیچھے سے لڑکی آتی ہے اور اس گھوست کو تلوار مار دیتی ہے اور اسے ختم کر دیتی ہے ایچی کو اس لڑکی کو آواز دینے کی کوشش کرتا ہے لیکن وہ لڑکی وہاں سے چلی جاتی ہے ایچی کو سمجھ نہیں پا رہا ہوتا کہ وہ تھا کیا اور وہ لڑکی کون تھی دن اس کے بعد جب اس رات کو لیچی کو سو رہا ہوتا ہے وہ اسی کے بارے میں سوچتا ہے تب ہی وہ دیکھتا ہے کہ وہ لڑکی جو اسے صبح دیکھی تھی وہ اس کے روم میں آ جاتی ہے لینیچی کو اس لڑکی سے پوچھتا ہے کہ تم ہو کون اور تم یہاں پر کیوں آئی ہو دن لڑکی اسے اگنور کر دیتی ہے تو ایچی کو اسے لات مار دیتا ہے ایچی کو اس لڑکی سے کہتا ہے کہ پہلے تم مجھے اپنے گھر میں گھس کر ڈراتی ہو اور اوپر سے مجھے اگنور بھی کرتی ہو دن وہ لڑکی اس سے کہتی ہے کہ کیا تم مجھے دیکھ سکتے ہو یوجوالی سب پیپل میں کو نہیں دیکھ سکتے دن ایچی کو کہتا ہے کہ مجھے ہاتھ مت لگاؤ اور وہ اسے مارنے کی کوشش کرتا ہے لیکن وہ لڑکی ڈوج کر لیتی ہے دن ایچی کو کہتا ہے کہ تم کون ہو دن وہ لڑکی کہتی ہے کہ میں ایک سول ریپر ہوں اب سین شیفٹ ہوتا ہے اس سول پر جس کی اچھگو نے مدد کی تھی وہ اب بھی چپ کر بھاگ رہی ہوتی ہے کیونکہ اس کے پیچھے ایک اور نیا گھوشٹ لگ جاتا ہے اب سین شیفٹ ہی چھگو پر ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ مطلب تم ایک سول ریپر ہو جو کی سول سوسائٹی نام کے جگہ سے آئی ہو ہے نا ہاں اور اس گھوشٹ نے اس لڑکی کے سول پر اٹیک کیا اس لئے تم نے اسے مار ڈالا ہے نا ایسا کہنا چاہتی ہو تم لیکن میں اس پر بلکل بھی وشواس نہیں کرتا وہ کہتا ہے کہ تم ایسا سوچ بھی کیسے سکتی ہو کہ کوئی اس پر وشواس کرے گا دن وہ لڑکی کہتا ہے کہ تم گھوشٹ کو دیکھ سکتے ہو پھر بھی دوں یہ کہہ رہے ہو کہ تم سول ریپرس پر وشواس نہیں کرتے ایچی کو کہتا ہے کہ میں کسی بھی چیز پر وشواس نہیں کر سکتا جب تک میں اسے دیکھنا لو اور میں نے اس سول سوسائٹی کو نہیں دیکھا اس لئے میں اس پر وشواس نہیں کر سکتا ایک بات سے ضرور سہمت ہو کہ تم ایک ہیومن نہیں ہو لیکن میرے حساب سے ایسا کام کرنے کے لئے تم ایک چھوٹی بچی ہو دن اس کے بعد وہ لڑکی کہتی ہے کہ تمہاری صورت کیسے ہوئی کہ تم مجھے چھوٹی بچی کے رہے ہو اڈیے کہہ کر وہ اپنی ایک ٹکنیک ہی ایچی کو ہل نہیں پاتا اور ایچی کو پیرلائیز ہو جاتا ہے وہ لڑکی جگہ سے کہتی ہے کہ یہ ہے کیڈ اور یہ ایک ہائی لیول ٹکنیک ہے جسے صرف سولری پر ہی یوز کر سکتے ہیں دن وہ لڑکی کہتی ہے کہ میں چھوٹی تو لگتی ہوں لیکن میں تم سے بہت ہی زیادہ بڑی ہوں اور میں تمہیں چاہے تو یہی پر مار سکتی ہوں لیکن مجھے یہ کرنے کے آرڈرز نہیں ہیں وہ لڑکی تبھی اپنی تلوار اوپر اٹھاتی ہے اور ایچی کو کے بعد جو کے بیٹے ہوئے سول کو مارتی ہے اور یہ وہی سول ہوتا ہے جو کہ ایچی کو کے سر کے اوپر ناش رہا ہوتا ہے وہ سول کہتا ہے کہ مجھے نیدر ورڈ نہیں جانا دن وہ لڑکی کہتی ہے کہ تمہیں نیدر ورڈ نہیں میں تمہیں سول سوسائیٹی بیجھو گی اس لئے تم ڈروں مت اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پر لائٹ چمکتی ہے اور وہ قائب ہو جاتا ہے ایچی کو اس لڑکی سے پوچھتا ہے کہ تم نے اس بندے کے ساتھ کیا کیا دن وہ لڑکی کہتی ہے کہ میں نے اس کو سول سوسائیٹی میں بیجھ دیا دن ایچی کو کہتا ہے کہ مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آرہا ہے دن وہ لڑکی کہتی ہے کہ میں تمہیں اتنے سمجھاؤں گے کہ تمہارے جیسا برائٹ سائٹسفائے ہو جاتے دن وہ لڑکی سمجھاتی ہے کہ دو ٹائپ کے سپیریٹ ہوتے ہیں اس دنیا میں ایک ہولز ہوتے ہیں جو کی اچھے سول ہوتے ہیں اور ایک ہوتے ہیں ہولو جو کی مرے ہوئے یا زندہ لوگوں پر اٹیک کرتے ہیں اور اسی لیے وہ برے ہوتے ہیں دن ایچی کو کہتا ہے کہ مجھے یہ تو سمجھ گیا لیکن تمہاری دروائنگ اتنی بوری کیوں ہے دن وہ اس کے چہرے پر کچھ بھی بنا دیتی ہے دن وہ لڑکی کہتی ہے کہ چلو اب میں اپنا ایکسپلینیشن کٹینیو کرتی ہوں دن وہ کہتی ہے کہ سول ریپرز کے دو کام ہوتے ہیں پہلا ہوتا ہے کہ ہمیں اچھے سول کو سول سوسائیٹی میں بیچنا پڑتا ہے جو کی اب میں نے یہ کیا اور دوسرا ہوتا ہے کہ جو برے سول سے انہیں مال ڈالا اور انہیں پیوریفائی کرنا ایچی کو پوچھتے ہیں کہ وہ ہولو اس لڑکی کے پیچھے کیوں جا رہا تھا دن وہ لڑکی کہتی ہے کہ مجھے بھی نہیں پتا اب سین شفٹ اس لڑکی کے آتما پر ہوتا ہے جس کے پیچھے ایک نیا ہولو لگا ہوا ہوتا ہے وہ ہولو کہتا ہے کہ مجھے ایک بہت زیادہ ٹیسٹی سول کی خوش بہا رہی ہے اور اس کے ساتھ سول ریپر کی بھی خوش بہا رہی ہے اس لئے وہ اس لڑکی کو چھوڑ کے آس پاس دوننے لگتا ہے سین شفٹ سول ریپر پر ہوتا ہے وہ کہتی ہے کہ میں دو سول کو یہاں پر مارنے کے لئے آئے تھی اور اس میں سے ایک کو تو میں نے مال ڈالے لیکن دوسرا بھی یہاں پر گھوم رہا ہے لیکن میں اس کی پریزنس فیل نہیں کر پا رہی تب ہی اسے ایک ہولو کی آواز سنائی دیتی ہے اور وہ جیسے ہی دروازہ کھولتی ہے وہ سوچتی ہے کہ اتنا زیادہ سپیرٹ پریشن ہونے کے باوجود بھی میں اس کو سینس کیسے نہیں کر پائی تھی دن ایچیگو کی بہن کوزو ایچیگو سے کہتی ہے کہ کارین کو بچا لو ایچیگو سے وہ گوشت کھا رہا ہے ہم دیکھتے کہ کارین کو اس گوشت نے پکڑا ہوا ہوتا ہے اور ایچیگو بھی اٹھ جاتا ہے دن اسے دیکھ کر سول ریپر بہت شاک ہو جاتی ہے وہ کہتی ہے کہ سپیل ہونے کے باوجود بھی ایک کیس اٹھا ایچیگو سے کہتی ہے کہ رک جاؤ کوئی بھی اومن سٹرنٹھ اس سپیل کو نہیں توڑ سکتی لیکن ہم دیکھتے کہ ایچیگو اپنی پاور سے اس سپیل کو توڑ دیتا ہے اور ایک چیئر لے کے اس ہالو کو مارنے چلا جاتا ہے لیکن وہ ہالو اسے اپنے ایک پنچ پر دور پھک دیتا ہے وہ ہالو ایچیگو سے کہتا ہے کہ آخر کارت مجھے تو مل ہی گئے تب ہی سول ریپر ہالو کے ہاتھ پر مارتی ہے جس کے کارن کاری نیچے گر جاتی ہے ایچیگو سے بچا لیتا ہے سول ریپر ہی جگو سے کہتی ہے کہ اس ہالو کو ایک ایسے سول کی تلاشتی جس کے پاس ایک ہائر کانسلٹریشن آم سپیریٹ انرجی ہو سول ریپر کہتی ہے کہ تمہارے اندر کی جو سپیریٹ انرجی ہے وہ کمپریس تھی پہلے اور تمہارے اندر کیت تھی لیکن جب تم نے اس سول کے ساتھ کانٹیک کیا تو تمہاری پوری سپیریٹ انرجی باہر آگئی جس کے کارن دونوں ہالو نے اس لڑکی کا سہارا لیا تم تک پہنچنے کے لیے تو ایچیگو کہتا ہے کہ مطلب وہ دونوں ہالو مجھے مارنے آئے تھے اور تم کہہ رہی ہو کہ جو کارین ہے اور یوزو ہے وہ میرے وجہ سے خطرے میں ہے اور وہ گرل پر بھی میرے وجہ سے اٹیک ہوا ہے تب ایچیگو اس ہالو کے آگے جاتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ تمہیں میری سول چاہیے نا تو لے لو اسے تب ہی وہ ہالو ایچیگو پر اٹیک کرتا ہے لیکن وہ لڑکی بیچ میں آ جاتی ہے جس کے کارن وہ لڑکی زخمی ہو جاتی ہے وہ لڑکی کے دیکھیں کیا تم بے وکوف ہو تمہیں بتا نہیں کیا کہ تم اس کے لیے کوئی میچ نہیں ہو اگر تمہیں اپنے فیملی کو بچانا ہے ایچیگو تو تمہیں آپ کے لیے سول ریپر بننا پڑے گا یہ لو میری ذان پاکٹو کیا تم اسے لے کر سول ریپر بننا چاہوگی ایچیگو دن ایچیگو کہتا ہے تو مجھے اپنی سوارڈ دے دو سول ریپر وہ سول ریپر بتاتی ہے کہ میرا نام ہے روکیہ ایچیگو بتاتا ہے کہ میں ہوں ایچیگو کراسا کیا اور وہ جب سوارڈ ایکسینج کرتا ہے تو تب ہی وہاں پر بہت ساری لائٹ ہوتی ہے روکیہ سوچتی ہے کہ میں اسے اپنی آدھی پاور دینے والی تھی لیکن اس نے میری پوری پاور لے لی اور ہم دیکھتے ہیں کہ آخر کار ہمارا ایچیگو سول ریپر بن جاتا ہے روکیہ اسے دیکھ کر کہتی ہے کہ میں نے کبھی اتنی زیادہ یومن سٹرنٹھ اینرڈی نہیں دیکھی میں نے کبھی بھی ایک یومن کو اتنی زیادہ سپیریٹ اینرڈی کے ساتھ کبھی نہیں دیکھا اور میں نے کبھی بھی ایک سول ریپر کی ذہن پاکوٹو کو اتنا زیادہ بڑا ہوتے ہوئے کبھی نہیں دیکھا تب ہی ہمارا ایچیگو چاہتا ہے اور اس ہالو کو کار دیتا ہے دیسی کے ساتھ اس ہالو کے دو ٹکڑے ہو جاتا ہے اور وہ ہالو مر جاتا ہے دیسی کے ساتھ ہمارا اپیسوڈ بھی یہی پر ختم ہوتا ہے تو یار آج کا اپیسوڈ ختم ہو گیا ہم ملتے ہیں اگلے اپیسوڈ میں تب تک کے لیے گوڈ بائی سائیو نارا ٹیک کیئر اور اگر تمہیں بلیش پسند ہے تو لائک کرو ویڈیو کو چینل کو سسکرائب کرو تو چلو یار ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں تب تک کے لیے بائی بائی